اسلام علیکم ورمائیس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں آج جو میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی وہ میں آپ کو زردے کی ریسپی بتاؤں گی آپ درمی کیسے زردہ بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ لیا ہے چاول یہ جو دوسرے زردے والے چاول ہوتے ہیں وہ میں نے لیا ہے آپ نے بھی زردے والے چاول لے ٹھیک ہو کیا یہاں پہ میں نے پانی کو بلنے کے لکھ دیا اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی پہلے میں چاول بوائل کروں گی اور ان دو کلرز اس کے ساتھ میں زردہ بناوں گی یہ دو کلرز میں زردے میں ڈالوں گی اچھا اب جو میں نے چاول اس کے اندر نہ رہتے میں اس میں یہ جو کلر ہے یہ ڈال دوں گی اچھا جب چاول بوائل ہوں گے تو ساتھ یہ کلر دی چاولوں کو آ جائے اچھا گئے یہاں سے دیکھیں چاول بوائل ہو چکے ہیں ہمارے پاس اپنے چاولوں کو اتار لے تو آپ نے چاول تھوڑے سے بوائل کر چھوڑ دیں اپنے چاول سکسٹی پرسنٹ بوائل کریں جیسے یہ چاول ہے ایسے آپ نے اس کو سکسٹی پرسنٹ بوائل کریں اب میں اس کو باہر چھانی میں اس کو نکال لیتی ہوں اور اس کو ڈرائ کر لیتی ہوں جب تک اس میں سے پانی سوک جائے اچھا یہ میں نے اسی دیچکے کے اندر آپ نے یہ گھی ڈالے یہ گھی گرم ہو جائے جیسے یہ گھی گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے اسی کے اندر اب ہم اس گھی گھی اندر آپ ہم چین ہی ڈالیں گے جیسے ہی ڈالیں گے یہ میں چین ہی ڈالیں یہ میں چین ہی ڈالیں گے یہ میں چین ہی ڈالیں اب اس کے بعد پھر کہ میں چین ہی ڈالیں گے جو بھی ہی ڈالیں گے اسے کے ساتھ میں آپ کو بتاہوں کہ یہ چاول میں نے سائٹھیں میں نکال کر دیں ایک چاول نہیں جا یہ ٹھیک نہیں ہیں اس میں چین ہی ڈالیں گے پہلے میں چین ہی ڈالیں گے چینی کو ملٹ ہونے رہیں اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس رائے فروٹس دھر میں موجود ہیں آپ کو ڈال سکتے ہیں میرے پاس سوکی تھی ابھی اس وقت تو میں اسی کو ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس رات کا رائے میں اور اس چینی میرا دل کر رہا تھا تو میں نے اس وقت بنانے کا سوچا ویڈیو بھی بنا لیں میرے پاس ابھی یہ موجود ہیں تو اسی کو آپ اپنے چینی کے در چمچہ ہلاتے رہنے یہ نیچے نہ لگ جائے اور یہ آرام سے آپ کے ساتھ پیار کریں اس کو آپ نے ملٹ کر دی اب یہ چینی براؤن ہوگی ہے اب اسی کے اندر میں دودھ ڈال دیں بلکل تھوڑا سا اپنے دودھ ڈالیں بلکل تھوڑا سا اپنے دودھ ڈالیں اپنے دودھ ڈالیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے دودھ ڈال دیا پر اپنے دودھ ڈال دیا اب آپ نے اس کو اچھے سے ہی لانا دیکھیں یہ جو ساتھ ہے یہ چینی ساتھ لگی ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے ہی لانا ہے جب تک یہ چینی ملٹ ہو رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے اب جیسے یہ دیکھیں یہ چینی بلکل ملٹ ہو رہی ہے اب جیسے یہ ساری ملٹ ہو جائے تو میں اس کے اندر چاوڑ ڈال دوں گی یہ اب جو میرے پاس شیرہ بن کے چینی بلکل ملٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر چاوڑ ڈال دیتی ہوں اب یہ چاوڑ ڈال دیا اب یہ چاوڑ ڈال دیا اب یہ جب تک پانی مکمل نہیں سوک جاتا ہم اس کو دم نہیں لگیں جو عمرو گندم لگائے تھا اب ہم اس کو کھولیں گے چولہ میں نے آف کر دیا اب میں اس کو کھولوں گے بسماللہ الرحمن وحیم ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزہدار لگ رہے ہیں اگر میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں تو بسماللہ الرحمن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ماشاء اللہ سے نرم لگ رہے ہیں اور مزے کی لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اب میں اس کو آپ کو پلیٹ میں ڈال کے بتاتے ہو کہ یہ کیسا ہے اچھا گائز یہ میں نے آپ کے سامنے پلیٹ میں ڈال کے رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول جو ہے ماشاءاللہ سے کتنا بہترین بنے اور کتنا جو ہے وہ دیکھیں آپ نرم بنے ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے اور کمنٹ سیکشن میں ہی لازمی بتائیے گا کیا آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کی ہے یا نہیں کی اور آپ نے ٹرائی کی تو کیسی بنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں